اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا ہم یحزنون صدق اللہ العظیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی واجب الاترام معزز و محترم و مکرم خبتین و حضرات آج اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے سلحان میں سے ایک سوالے اور ایک ولی اللہ کا ذکر خیر کریں گے میری قابل ساتھ اترام خبتین و حضرات سے گزارش ہے میرے اسلامی کی یوٹیوب چینل کو آپ سکسکرائب بھی فرما دیں یوٹیوب پہ آپ فیڈبیک دیں کمیس کریں لائک کریں اور تبلیغ دین کے لیے سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ رب العزت آپ کو جدہ خیر عطا فرمائے واجب الہترام رب کریم نے قرآن حقیم کے اندر اولیاء کی شان میں بیان فرمایا اس آیہ کریمہ کا مفہول سماو فرمائیں خبردار اللہ کے ولیوں کو اللہ کے دوستوں کو مقربان الہی کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے واجب الہترام آج مجدد دوران قطب زمان پاسبان شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیکرِ صدق و وفا رحمہِ شریعت و طریقت و معرفت محافظِ سنتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابنِ اولیاء یعنی حضرت میاں شیر محمد شرق پری رحمت اللہ علیہ کی ذاتِ گرامی پر چند ایک باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوگی واجب الہترام امیرِ طریقت شاہبازِ بیلائر حضرت امیر الدین رحمت اللہ علیہ حضرت میاں شیر محمد شرق پری رحمت اللہ علیہ کی بلادتِ باسعادت سے قبل ہر سال آپ شرق پر شریف تشریف لائے کرتے اور حضرت امیر الدین رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے کہ اللہ رب العزت اللہ علیہ نے مجھے بذریہِ کشف بتایا ہے بذریہِ کشف مجھے یہ ظاہر ہوا ہے کہ اس مقام پر ایک عظیم و المرتبت شیرِ خدا پیدا ہوگا شیرِ خدا یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور تابع فرمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانے والا واجب الہترام اسی طرح حضرت میاں شیر محمد شرکوری رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے ایک مجذوب حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے جائے ولادت کی گرد چکر لگایا کرتا تھا گھوما کرتا تھا تو کسی نے اس مجذوب سے پوچھا اے دیوانے تو ایسا کیوں کرتا ہے تو وہ مجذوب کہتا ہے انکریم اللہ تبارک و تعالی ایک مقبولِ بارغاہِ رب العالمین یہاں پر پیدا فرمائے گا یہاں پر اپنا ایک برگزیدہ بندہ پیدا فرمائے گا کسی آرکھ نے کیا خوب کہا گرتِ مستان گرد میں کم رسد بوئے رسد بوئے اوگر نباشد روئے تے عشان وسست یعنی وہ درویش وہ مجذوب وہ اللہ والا جو تھا اسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکمت اسے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اسے ملکہ عطا کیا کہ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے قبل ہی وہ آپ کی پیشنگوئی کر رہا تھا اللہ رب العزت کے عزت و عطا سے واجب اللہ ترام اٹھارہ سو پیسٹیسوی بارہ سو بیاسی ہجری کے اوائے میں حضرت میاں عزیز الدین رحمت اللہ علیہ کے ہاں اللہ تبارک و تعالی ایک بیٹے کی ولادت ہوتی ہے جس کا نام نامی اسم اگرامی حضرت میاں شیر محمد شرکوری رحمت اللہ علیہ ہے واجب اللہ ترام حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ابتدا ہی سے آپ عبادت اور ریاست کے اندر آپ مشغول رہتے تھے تنہائی پسند تھے خلوت نشید تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرتوں اور اس کے مظاہر جتے قدرتوں کے اس میں غور و فکر کرتے تھے اور آپ ابتدا ہی سے خشیت الہی خوف الہی کے آپ پیکر تھے واجب اللہ ترام میاں صاحب رحمت اللہ علیہ شہبازِ ولایت امیرِ طریقہ حضرت امیر الدین رحمت اللہ علیہ آپ کے حلقہِ ارادت کے اندر شامل ہوئے خشیت الہی کا یہ عالم تھا حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ آپ کی زادہِ گرامی کی اوپر اللہ کی خوف کا خشیت کا یہ عالم تھا کہ جب کلامِ پاک کی تلاوت کرتے رب العزت کے لارہ اکرام کی تلاوت کرتے قرآن مجید کی آپ تلاوت کرتے تو آپ آنکھیں جو تھی خشیت الہی اور خوفِ الہی کی وجہ سے نم ہو جایا کرتی تھی واجب اللہ اکرام ابتداعاً اب بطورِ انکساری اور آجزی باز و نصیت سے اشتناب کرتے تھے گریز کرتے تھے لیکن مرشدِ کامل کے حکم پر پھر آپ نے باز و نصیت شروع کی اور اپنے باز و نصیت کے ساتھ بھی آپ نے مخلوقِ خدا کو پھر فیض پہنچانا شروع کیا واجب اللہ اکرام حضرت قبلہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سنتِ مصطفیٰ آقا کریم علیہ السلام کی پیاری سنتوں کے اوپر جو ہے آپ پڑی پبندی کے ساتھ سختی کے ساتھ استقامت کے ساتھ آپ نہ صرف خدا حل پیرا ہوتے تھے بلکہ اپنے مرینین محبیر مترسلین متقیدین آپ سب کو جو ہے وہ اس کی آپ ترغیب دلائے کرتے تھے اور آپ اس کا حکم ارشاد فرمائے کرتے تھے کہ سنتِ مصطفیٰ پہ ضرور عمل پیرا ہو واجب اللہ اکرام چنانچہ نماز روزہ تلاوتِ کلامِ مجید اور خصوصاً چہرے پہ ریش مبارک داڑی مبارک کے سنت سجانہ آپ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی اولین ترجیحات میں تھا واجب اللہ اکرام میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کمال زندگی بزاری انتہائی سادگی انتہائی سادہ زندگی انتہائی سادہ نشیست و برخواست انتہائی سادہ نباس انتہائی سادہ لیون سٹائل اور بے تکلفانہ زندگی حضرت قبلہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے گزاری ہے حضرت قبلہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ ایک سادہ سفید ساہ سترا پاکیزہ آپ کرتہ مبارک جو تھا وہ آپ قدر کھلا کھلا آپ کو جو ہے آپ اپنے زیبتن فرمایا کرتے تھے اور احمد شیلیم جو ہے وہ آپ زیبتن کیا کرتے آپ پہنا کرتے تھے جس کی جلد آج بھی حضرت قبلہ میاں شیر محمد ربانی رحمت اللہ علیہ آپ شرکوری رحمت اللہ علیہ آپ کی جو ہے مریدین کے اندر متوصلین کے اندر محبین کے اندر متقیدین کے اندر وہ جلد سادکی کی جو ہے وہ آج بھی آپ کے خلافات اور آپ کے جو مریدین اور متقیدین متوصلین ہیں ان کے اندر وہ نظر آتی ہے واجب علیہ ترام حضرت نیہ صاحب شرکوری رحمت اللہ علیہ امامہ شریف آپ سر پر سجایا کرتے تھے بلکہ اپنے پاس آنے والوں کو نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت امامہ شریف پہننے والی نہ صرف اپنے پاس آنے والوں کو امامہ شریف پہننے کی آپ ترغیم دیتے تھے بلکہ آپ اپنی طرف سے امامہ شریف اپنے مردین محبین اور آنے والوں کو آپ حدیتاً آپ یعنی توفر میں آپ پیش کیا کرتے تھے گفت دیا کرتے تھے واجب علیہ ترام میاں صاحب رحمت اللہ علیہ شرم و حیاء میں حضرت امیر الممنین خلیفت المسلمین داماد رسول حضرت سیدرہ عثمان غنی زندورین رضی اللہ تعالیٰ ان کی پیرلے کے اندر تھے کمال آپ شرم و حیاء کے حامل تھے یعنی آپ کی شرم و حیاء کا یہ حال تھا کہ آپ کے علاقے کی خوابتین آپ کی مرخین اور سیرت نگاروں نے لکھا پردہ نہ تھی آپ رحمت اللہ علیہ کا پردہ دیکھ کے اور آپ کی شرم و حیاء دیکھ کے وہ پردہ نشین ہو گئی کہ جب حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ مرد ہوگے اتنی شرم و حیاء کے پیکر ہیں ہمیں تو حضرت نے حکم دیا ہے پردے کا حکم ربانی ہے تو یہ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی کرامت بھی تھی یہ آپ کی شرم و حیاء کی وجہ سے اس علاقے کی تمام خوابتین جو تھی وہ شرم و حیاء اور پردے کی جو ہے وہ آپ کی بیکرہ بن گئی محترم خوابتین و حضرات حضراتِ انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے مظہر ہوتے ہیں اور حضراتِ اولیاء اکرام سلح اکرام اللہ کے ولی جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام انبیاء اکرام علیہ السلام کے انوار و تجلیات اور ان کی کمالات کے مظہر ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی اور صالح بندے کو مومنانہ فراست عطا کی ہوتی ہے اسی فراست مومن کے پیشے نظر حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ لاہور میں تشریف لائے تو آپ کا سامنا جو ہے وہ سکھوں کی جماعت کے ساتھ ہے آپ کا سامنا ہوا آپ نے سکھوں کی جماعت کے اندر جو ہے ایک انتخائی گست و جماعت کا پیک کر خوب روح خوش نمان چہرہ دیکھا لو جماعت چہرہ دیکھا آپ نے اس کی طرف ٹکڑنگی لگا کے تھوڑا دیکھا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے بھارے اللہ اتنا حسین چہرہ جہنم کے اندر جائے گا اس سکھ نوجوان نے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنی طرف توجہ کرتے ہوئے دیکھ لیا اور نب ہلاتے ہوئے دیکھ لیا حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سے وہ سکھ نوجوان جو ہے وہ عرض ہوا عرض کرتا ہے کہ میاں صاحب آپ کو کوئی مجھ سے کام ہے یا کچھ کہنا ہے تو حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس سے کہنا تھا اس سے کہہ دیا لیکن بات تیرے متعلق تھی اس نے اسرار کیا بات بھی کس سے کہی حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ولی کامل عارف کامل آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اتنا خونبرو اس کو جمال کا پیکر چہرہ جو ہے یہ یا اللہ جہنم کے اندر سرے گا اس کو ایمان کی دولت تا کر تو زبانِ ولی سے بات نکلی تھی ہو کے رہی اللہ تبارک وطالعہ کے ولی کامل کی اس آرزو کو اس خواہش کو اور زبان سے نکلے ہوئی دوا کو اللہ نے اسی وقت فورا جو ہے وہ قبولیت کا درجہ دا فرمایا اور وہ نوجوان جو ہے فورا جو ہے وہ دار اسلام کے اندر داخل ہو گیا نہ صرف اس نے اسلام قبول کیا بلکہ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے اولین خادمین کے اندر وہ شامل ہوا دل سے جو نبلے بات وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں پر طاقتیں پرواز رکھتی ہے مت پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیدہ لیے بیٹے ہیں اپنی آسدینوں میں حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ